دا ہیرو ہے اوہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سدیاں گزر گئیاں نے آج بھی ساڑے سینیاں دل دی طرح دا نام دھڑک دا ہے اوہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا فات ہے بیت المقدس ہے جیڑا فات ہے یہودیت و نصرانیت و عیسائیت ہے اوہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں پتہ لگا رچناڑنا دا ایک جناب انگریز شہزادہ جیڑا مسلمانہ دلشکہ مسلمانہ دے حاجیاں دے جناب گروہ تے حملہ کر کے اوہ جناب کہندہ ہے کہندہ بلاؤ اپنے نبی محمد یا عربین واکھو آگے تو انہوں چھو ڈالاوے ایس جنہیں نے جو تو پتہ لگا جناب تڑپ کیا ارد کردہ مدینے والے آ میں ایسا حال دی اندر زندہ مکمیا فوج دا کمانڈر تے جرنیل بھی ہو میرے کل فوجی طاقت پاور بھی موجود ہوئے پھر تو آڈا گستاق جناب دندانہ پھر رہا ہوئے اے میں نہیں پتہ کو انگریز دا اب شہزاد آئے میں نہیں پتہ کہ حکومت برطانیہ دا بڑا مضبوط جناب فردے اے نہ پتہ کہ تو آڈا گستاقے سونے آہاں اس وقت تک میرا بستر تے سونا حرام ہے جب تک میں گستاق نو جناب دے گستاق نو ہتھی قتل نہیں کر لیندہ از رات کتاب ماندرہ ہوندہ پونے دو سال گزر گئے میں اور لبرل لبرل دا راگلا پناڑے ہو دوسرا خاک پیرا دینا نبی دی عزت دوسرا دے قوم نے خسرا بنا چھڑیا ایک ہے کہ جناب اسلام امن کا در دیتا ہے یہ مولوی انتہا پسند بنا رہے ہیں یہ مولوی شدت پسند بنا رہے ہیں میں کہنا نبی دی عزت دی قضا میں سب سے بڑی انتہا پسندی سب سے بڑی بغیرتی سب سے بڑی بدمنی سب سے بڑی داشتگردی سب سے بڑی بے حیائی محمد یربی کی شان میں گستاخی کرنا ہے جناب پہ پونے دو سال تک سلطان صلی اللہ یوں بھی شکتا نہیں دن رات فوجان دے دستیاں دے ترقیب میں لڑوں دا رہے آئے اور ترقیب میں لڑوں دا رہے آئے میں نبی دے گستاخ لکے میں پھڑنا کی میں قتل کرنا ہے او دیا تمام تر جنگی سلاحی تاں او دیا تمام تر جنگی دستا بانائیاں او دا تمام تا فنون حرب نبی پاک دے گستاخ نو مارن تے جناب سرف ہوندہ رہے آئے جو دن نیدوں دیئے اکھا بند اوڑ لگ دیاں خیمے دناڑ لگے پانس دناڑ جناب پشت لگا کے کانڈ لگا کے اپنیاں کھان دی اگ بجا لیندہ آئے پونیاں دو سالہ دوبا جنے نو پتا لگا رچ نالڈناڈا بندہ مکہ دے عملہ کرنواز دے پہنچ گیا آئے انہیں اپنا بڑا بحری بیڑا جی دن اٹھ سوف ہو جینے اور جناب بحری بیڑا جدے دے ساحل تے اتارے آئے اور جدے دو اتر کے مدی مکہ بعد اچھ پہنچی آئے سلطان مشر تو مکہ پہلے پہنچ گیا آئے اگر جناب ملکہ بلکیز دے تخت واسدے آسفن برخیہ واسدے فاصلے سمٹ سکتے نے ات محمد دے دور دا کلندہ رے فاصلے سمٹ جس لئے حتیمے کب اچھ پہنچ گیا سی رچ نالڈ انگریز مسلمانوں شہید کر رہے ہیں جدے تواف کر رہے ہیں اے تجھا آگا پھڑ لیا پوری پاور نہ گیا اٹھ سو دا فوجی گرفتار کیتا لے آگا لینہ چلا دیتا وہ گامیشا ہیڑا سی نا گامیشا نہ دا بندہ وہ انگریز دا اس وقت ایک مطلب وہ دا یہ کمانڈر سی انہوں تے سلطان ہے کہا تو اتھے میری سیڑ تے آ جانا ایسا جنہوں سیڑ دینے ہیں انہوں امان بھی دینے ہیں فرمایا آٹھ سو انہوں تے سی شربت پیلاو ایسا جنہوں شربت دینے پیلا دینے ہیں انہوں امان یعنی تو انہوں کو جنہی آ کھنا او دا اوپر دا سا اوپر سی نیچے دا نیچے سی اے تو فرما اے وقت کے خناس اور کتے تو اے جو کہتا تھا بھلاو محمد عربی کو آ کر تمہیں چھڑا لے فرمایا محمد عربی نے اپنا ایک نوکر بیج دیا ہے اب تو مجھے پچکے دکھا اس خناس دا جناب گردن اتاری وہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے اور پھر مدینہ باغ دیا گلی اچ گیا اور ننگے پیری سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوپی گیا عربیتہ یا رسول اللہ آج اے سکال دے خوشیئے میری یہاں کھاں جانس ہوئے سکال دے اپنی پگڑی تیا محمد دستار مکینے گھنپد خضراتی تحلیج رکھ یا عربیتہ چھوڑیاں میں توڑے بڑے سارے گستاخ نمار آیاں امید ہے منہ مدانِ معاشر کہو سردہ جام نصیب ہو جائے گا آپ سمجھئے ادھرات جب جناب جب کسی کی اپنی ذات کی بیعت بھی ہو اسلام امن کا درست دیتا ہے جب نبی پاک کی خود حضور پر جناب کیچڑ اچھا لے گئے حضور پر اوجڑیاں پھینکی گئی نبی پاک نے فرمایا اسلام امن کا درست دیتا ہے لیکن گرامی کا درست جب کفر اور جناب یہود و نصارہ کا ہاتھ دستار نببت تک پہنچ جائے پھر اسلام امن کا درست نہیں دیتا پھر اسلام کہتا ہے ابو بکر صدی کے طریقے پر چل پھر اسلام کہتا ہے عمر فروغ کو یاد کر پھر اسلام کہتا ہے سلطان نور الدین زنگی کو پڑ پھر اسلام کہتا ہے سلطان محمود غض نبی کے عصوہ پر عمل کر پھر اسلام کہتا ہے نبی پاک کے دور کی بہتر جنگیں یاد کر پھر اسلام کہتا ہے کہ اوہ درست یاد کر جو وادی بدر میں تین سو تیرہ ہو کر ایک ہزار کے ساتھ ٹکر لے گئے تھے پھر اسلام کہتا ہے کہ اوہد کیا درست دیتا ہے کہ ایک ہزار ہو کر تین ہزار کے لسکر سے ٹکر لے گئے پھر اسلام غیرت کا درست دیتا ہے پھر اسلام نبی پاک عزت برپیرہ دینے کا درست دیتا ہے پانا پڑیت وقت نو پڑی مسئیبتیں ہیں کہ جیڑا دل کرتا اے مولوی شدت پسند بنا رہے ہیں مائی نبی پاک تے کورا سوڑ دیجیو سانوی تے دس نا بخاری شنیب تے گرے سفید حدیث پاک مسلم شیب نے امام نے گرے بابچ حدیث روڑ کر گیتا ہے سانوی تے دس نا حدیث کی تلیخی ہے تین ایک حدیث یاد ہے تین باقی نبی پاک سرکار دے صاحباد سینکڑیں فیصلے یاد نہیں ایک نبی نا سیابی نبی نا سیابی شادی شدہ دے دو بچے سونے بچے بڑی خوبصورت بیوی ایک اکھانے بندے دنی صبح نبی نے بندے نوں خدمت دی زیادہ لوڑوں دی کے نہیں ہوں دوئی سوچ بھی نہیں سکتے ان کی نہیں خدمت دی لوڑوں دی بچے بھی بڑے سونے بچے بڑے خوبصورت نے ان پتہ لگا کہ میری بیوی نبی پاک دی شانچ گستاخی کر دی انہیں یہ نہیں آکھے جی تاکہ چونکے 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 تو جناب پھر توبہ کا موقع دیا جائے انہاں جناب ان پتہ لگ گیا انہاں کنفرم کر لیا کہ واقعی یہ گستاخے انہیں کچھ شیئے ہی نہیں موقع ہی نہیں دیتا کیونکہ گستاخے رسول دا وجود ایڈا گندہ ہوں دا ہے اگر او دے گندے وجود اللہ دے زمین پاک نہ کیتا جاتے ہیں عذاب آ سکتا ہے انہاں جناب خنجر پڑیا سبتی بیوی دے گڑھے دے پھیر گئی جیسے لئے نبی پاک سرکار تک معاملہ پہنچا چاہیدہ تھے حضور فرمان دعوی اسلام تو امن کا درست دیتا ہے آپ نے کوئی ایسا کی ہے کوئی گاڑیاں گاڑیاں کر دا ہے دے کردہ رہے نہیں جتوں کو میری ذات نے گاڑی کر دیں تو میں اسلام آن دا صبر کر ستر ورہ گاڑا کر دیں تو ستر ورہ صبر کر اللہ تمہیں جزا دے گا یہ تھی اسلام آمن لیکن جتوں کو فردہ آتے دستار نبوہ تک پہنچے اون دعوی اسلام جیٹا درست دیتا ہے نا اے سنو نبی پاک سرکار تک بارگچ معاملہ پہنچا سرکار نے نبینا صاحبی نے بلایا جسے لئے پیغام کیا دے ایک کم بند لگ ایک حضور میرے تسختی فرمان گئے بھئی تھی نہیں پتا کس کائنات مفتی آزم موجود نے کائنات حضور موجود تو اپنی مرضی نہ کیوں ایک کم کر دیتا جسے لئے سرکار سامنے حضور دے سامنے کے نبینا صاحبی سرکار نے فرمایا صاحبہ کیا تو انہوں تاجب نہیں ہو رہا کہ بندہ نبینا ہو کہ اللہ تلالہ دے رسول دی مدد کر کے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور میں ڈاکٹ ساب دے سیڑھتے جا کے بیک مریضانوں ٹھیکے لونے شروع کر دے تو میں کچھ جاہاں نہیں لینی بندہ ہی مارنا ہے تجھے کچھ جاہلو ٹھیک ہے دین جس تب آزمائی شروع کر دے نہیں جی دین کی تشریحات انہیں پھر اپنا میں بیڑا کرنا ہے تو باقیوں دے لوکوں دے ایمان دا بھی خرابہ کرے گا اس واسطے دین پڑھنا ہے تو کسے غیرت مند عالم دین کو پڑھنا ہے دین سننا ہے تو کسے غیرت مند عالم دین کو دین سننا ہے اور اپنے بچے انہوں نے درس دینا ہے کہ زندہ رہنا ہے تو نبی پاک دا سچا غلام بڑھ کر رہنا ہے بس صاحبہ اکرام نے درس یہ دیتا ہے بس کائنات اچھ اگر امن چاہید ہے اس علماء دوسرا طریقہ ہی کوئی نہیں سبت وڈی باد امنی تتاشت گردی نبی پاک دینا موز تھی عملہ کرنا ہے جڑا عملہ کرے گا جدا میں ذکر کر رہا تھا جنہی اپنی خباستہ اظہار کیتا ہے میں سوشل میڈیو دیکھ ویڈیو چھوٹی دیکھ رہا تھا کہ دس دن ہوگئے ہیں اندروں نے نکل دا پیا پتہ انہوں نے ہی لگ گیا کہ نبی پاک دک غلام میرے تک پہنچنوارا ہے یہ مت خیار کیتا ہے کہ پاکستان دے مسلمانہ ساری غیرت رہ گئی ہے اے ساڑا تے منڈا غازی عمر چیما کلہ کلہ ماں پہ دا پتر ہوگے ڈگری لینڈ گیا سی پتہ نہیں کوئی ڈپلومہ لینڈ گیا سی انہوں بتا لگا بہتے نبی پاک دا فلان گستا انہوں مار کے اپنی جان دے کے حضور دی شہیدے نمور سے سارے دے ڈگری لے کے آگیا ہے انڈی دیکھ علیہ ہے جہے اندوستان اس کو خناز اٹھے راج پال تے اللہ علم الدین غازی نو اٹھا دیندہ ہے جہاں جناب پنجاب تا گورنر ہوئے تے اللہ غازی ممتاز قادرین نو پیدا فرما دیندہ ہے وہ برون ملک ہے جہاں کستاک اٹھے تے اللہ غازی تنویر قادرین نو انشاءاللہ زوردہ کوئی غلام اٹھے گا لیکن ایک ساڑی کہہ رہا تھا امتیانتے ہیں نا اساں کی کچھ کر سکنے ہیں میں آگے ارز کر رہا ہوں کہ ساڑی ہیں دے گدار نہیں ہیں میں دعا کرنا توسا سب نے آمین رکھنی اے مالک کائنات حضور دے ظلف واللیل دے صدقہ حالیل دے جنہ گستاک خانے تیرے نبی دے گستاکی دے ارادہ کیتا ہے یا اللہ انہ دے ارادہ پورا اندو پہلے پہلے انہوں نے نیستو نبود فرما دے اللہ سونے آ انا حضور دے غلامہ دی اے دعا قبول فرما یا اللہ آسان ہوتے تنی جا سکتے ازائن تھے رہے کہ اپنی دل دی دعا آہ جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں جہاں دیکھ کر نموس رسول اکرم کی حفاظت کرتے ہیں یا اللہ یہ حضور کے غلام دعا مانگتے ہیں کہ پوری دنیا میں مقام مصطفیٰ علیہ السلام کا تعافظ فرما اللہ حضور کے گستاہوں کو جہان سے نیستو نبود فرما اللہ ان کو ان کو غرق فرما ان کو جہان کے لیے نشان عبرت بنا جس طرح تُو نے فیرون کو پانی میں غرق کیا جس طرح تُو نے عبراہیم علیہ السلام کے منکر نمرود کو مچھر سے مروایا جس طرح تُو نے ابو جال نبی پاک کے گستاہ کو یا اللہ تُو نے دو بچوں سے مروایا یا اللہ اس طرح آج پھر حضور کے گستاہ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں اللہ تو اپنے محبوب کی عزت کے معاملے میں بڑھے تو بہت غیرت مند ہے اللہ اپنی غیرت علیہ کا اظہار فرما اور حضور کے گستاہ کو نیست و نعبود فرما آمین صل اللہ علیہ حبیبی سید محمد و علیہ صحابہ اجمعین رحمت کے یارم رحمین اچھا جی سوڑ لو جناب عید العزاد ایام نے تو بڑی دونہ لیے جیڑے ایام نے نا عید العزاد شریف دے پہلے نو دن